بائیس فروری انیس سو انتر کو حکیم عبدالحمید نے غالب اکیڈمی کی سنگ بنیاد رکھی اس اکادمی کی امارت کا ادھگھاٹن اس وقت کے موجودہ راستپتی زاکر حسن صاحب نے کیا اس اکادمی میں غالب کی نایاب کتابیں موجود ہیں اور ان سے جڑو ہی ریسرچ بک بھی بہاں پر فراہم ہیں درگہ نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسروں کے پاس میں ہی اس اکادمی کی امارت تعمیر کی گئی ہے براور میں ہی مرہوم مرزا غالب کی مزار ہے مرزا غالب جنہیں اصداللہ خاہ مرزا غالب بھی کہتے ہیں ان کی پرورش آگرہ میں ہوئی تھی اور بعد میں وہ دلی میں بس گئے تھے آخری مغل بادشاہ بہدر سر زفر کو شائری سکھانے لگے سرکار نے ان کو درباری شائر کا مقام دیا اور مرزا نوشہ کا خداب بھی بخشا پانس سال کی عمر میں ہی مرزا غالب کی سر سے ان کے بالد کا سایہ ہٹ گیا مرزا غالب کی پرورش ان کی چاچا نے کی گیارہ سال کی عمر میں شائری شروع کر دی اور پچیس سال کے ہوتے ہوتے وہ ایک مشہور اور مقبول شائر بن چکے تھے غالب کو اولاد کا سخنہ ملا ان کے ساتھ بچے ہوئے اور ساتھو مر گئے غالب اپنے وقت کے استاد شائر مانے جانے لگے تھے انہوں نے لکھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز زبایاں اور غالب کو پتا تھا کہ وہ کتنے مقبول ہو جکے ہیں لیکن انہوں نے استادوں کی ہمیشہ عزت کی انہوں نے کہا کہ ریفتہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں کہ اگلی صدی میں کوئی میر بھی تھا گلی قاسم جان بلی ماران کی گلیوں میں غالب کے حکے کی گڑ گڑا ہٹ اور ان کی شیروں پر دادو تحسین کے کہہ کہے اب بھی فضاؤں میں تیر رہے ہیں ان کا شیر کہ رگوں میں دوڑنے فرنے کے ہم نہیں کائل جو آگ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے غالب شراب کے بہت شوقین تھے اور ان کا یہ شیر بہت مشہور ہے گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساگر و مینہ میرے آگے مغل سلطنت ختم ہونے کے بعد غالب کی پینشن بھی انگروز نے روک دی ان کا آخری بقت بہت پریشانیوں میں گزرا اور پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو ان کی دلی موت ہو گئی ان کی شاعری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر بات پر کہنا کیوں ہوتا تو کیا ہوتا موسیقی